بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لائبرین کی جو کہ پندر میں سکیل کے لیے ہے نمبر پوسٹ 1 ہے پنجاب سے ہے اور جو اس کی پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد میں ہوگی ایج جو 26 ایرز تک ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کالیفکیشن کو بی اے یا بی ایسی ویڈ سرٹیفکیٹ ان لائبری سائنس میں چاہیے سیکنڈ نمبر پہ ان کو سٹین ہو چاہیے جو کہ سندھ سے ہے نمبر پوسٹ 1 ہے اور اسلام آباد میں ہوگی پوسٹنگ اور ایج ہے 18 سے 25 سال اور ان کے لیے کالیفکیشن انٹر میریٹ ہے اور منیموم سپیٹ 80 اور 40 اس کے بعد فردر اگر بات کی جائے تو تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہے ریسیرچ ایسسٹنٹ جو کہ نمبر پوسٹ 1 ہے سندھ سے ہے پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوگی اور ایج 26 ہے اور اس کے لیے بی ایس ویڈ زیولوجی یا ایف ایسی ویڈ ٹو ایئر ایکسپیئنس اس کے بعد فائل آبزرور جو کہ دس میں سکیل کے لیے ہے نمبر پوسٹ 1 ہے سندھ میں یہ ہوگی ان کی پوسٹنگ کے لیے ہے اور یہ اسلام آباد میں ان کی پوسٹنگ ہوگی اور ایج ہے 26 سیئر ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو بی ایس ویڈ زیولوجی چاہیے اور سیم ٹو ایر ایف ایسی ایکسپیئنس ریلیمنٹ چاہیے پھر اس کے بعد ہے لڈی سی جو کہ نوی سکیل کے لیے ہے نمبر پوسٹ 2 ہے پنجاب سے اور ان کی جو پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد میں ہوگی اور یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے پوسٹنگ اس کے بعد ایج ہے 18 سے 25 اور ان کی جو کالیفکیشن چاہیے میٹرک چاہیے اور ساتھ میں ٹائپنگ سویٹ چاہیے 30WPM ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لیب اٹینڈنٹ کی جو کہ دوسرے سکیل کے لیے ہے نمبر پوسٹ 1 ہے پنجاب سے ہے جو اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوگی ایج 25 یئر جن کی ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ورکنگ نالیج آف انگلیج یعنی آپ کو انگلیج کا نالیج ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کلیکشن ٹینڈر ٹھیک ہے نمبر پوسٹ 1 ہے اس کے لیے اور اس کا جو سکیل بھی 1 ہے اسلام آباد میں ان کی اسلام آباد سے ہے اسلام آباد سے پوسٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اور ایج 25 سال ہے اور انگلیج کا نالیج ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے ریجن اور یہ آگیا نمبر پوسٹ اب ان کی کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک پلین پیپر لینا ہے وہاں پہ اپنا سی وی اٹیج کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے سی این ای سی ڈی ڈومی سیل کالیفکیشن ایکسپیرینس لیٹر اور ٹو لیٹرس فوٹوگراف آپ نے پندہ دن کے اندر اندر ان کے ایڈرس پہ سینڈ کر دینی ہے بائی پوسٹ ای میل نہیں بائی پوسٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر کوئی پوسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں فیل اوبزرور کے لیے تو آپ نے اس کے لیے الگ سے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ ان میں فردر کوئی کسی پوسٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے لیب اٹینڈنڈ ہو گیا اس کے لیے الگ سے اپلائی کرنا ہے یعنی سیپرٹ اپلائی کرنا ہے ساری پوسٹیں ایک ہی سی بھی میں نہیں اپلائی کرنی اس کے بعد بات کرتے ہیں ایج ریلیکسیشن کی اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے الاؤ ہے پر گورنمنٹ اور پاکستان کے مطابق آپ کو ایج ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے بعد آپ اگر کسی گورنمنٹ کے ادارے میں اورگنیزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کو این نو سی کی رقائد پڑے گی جو کہ آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے حاصل کرنا ہے اس کے بعد وہ بات کر رہے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں ملازمین ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پروپر چینل اپلائی کرنا ہے انکمپلیٹ اپلیکیشن جو ہوگی وہ نوڈ انڈرٹین ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد نوڈ ٹی اٹی اے دی جائے گا اور آپ نے اب بات کرتے ہیں بھیجنا کہاں پہ ہے یہ ایڈرس دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پلین پیپر وے اور سی وی اور سین ای سی ڈومی سیل سرٹیفکیٹ ایکسپینیس اور ٹو لیٹر فوٹوگراف ان کو اس ایڈرس پہ سینڈ کر دینا ہے جب آپ انہیں سینڈ کر دیں گے تو اگر آپ کا سی وی سیلیکٹ ہو جائے گا تو دین آپ کو یہ انٹرویو کے لیے ٹیسٹ کے لیے کال کریں گے تو یہ تھی ویڈیو آج کی جو کے اور زولوجی سرویو پاکستان میں تو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ